بسم اللہ الرحمن الرحیم اومیپیتی این سائیکالوجی میں آج ہم بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں جن کو انجیکشن سے دارگ ہوتا ہے انجیکشن ایک علامت ہے کوئی بھی ایسی نوب دار چیز جو چھپنے کا امکان ہوتا ہے یا چھپتی ہے مثلا انجیکشن میں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے سیمپلز بھی تو لینے ہوتے ہیں خواتین اور بچیوں کو بیٹیوں کو بعض اوقات نہ کان مغیرہ کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی میلنگ مغیرہ کا ایشو ہوتا ہے ویسے بھی بے شمار ایسے فیکٹرز زندگی میں آتے ہیں جس میں انسان کو ایسی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے جس میں انجیکشن یا اس سے ملتے جلتے کوئی کیفیات ہوتی ہے میں سب سے پہلے تو آپ کو ریپیٹری کے حوالے سے بتا دوں جو ہومیپیتی دیکٹر اور ہومیپیتی سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے اس کو دیکھنا کیسے ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں روڈریک مائنڈ چپٹر میں ہے فیر فیر کے اندر ہے انجیکشن آف اور ایک اور اسی طرح کا روڈریک ہے وہ بھی مائنڈ چپٹر میں ہے وہ ہے مائنڈ فیر پنز آف آگے بریکٹ میں ہیں نیڈرز ایسی کوئی بھی کیفیر جہاں پن نمہ جس میں نوکدار چیز کے چبھنے کا امکان ہو اس سے بہت ڈا لگتا ہے امکان تو امکان ہے پریکٹیکلی بھی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے ویکسینیشن ہے یا کچھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا کم از کم ویڈیوز وغیرہ میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے بہت شدت کے ساتھ اور وہ بیچارہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے باقی گھر والے یا آس پاس والے تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کس گھر سے بدر رہا ہے ایک تو یہ کہ جب آپ کسی ایسے بچے بڑے کو دیکھیں اس کا مزاگ نہ ہوتا ہے اس کی تکلیف کا حساس کریں اس کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی قیفیت کو جب ہم سمجھیں گے تو اندازہ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہے کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو کتنا در پریشانی ہو تو احساس کرنا چاہیے دوسروں کے ایشیوز کا ہر انسان کی اپنی اپنی سسیپٹیبلیٹی ہوتی ہے سیپٹیبلیٹی ہوتی ہے ایکشنز ہوتے ہیں ان ایکشنز اور ریکشنز کو سمجھ کے جب ہم حل کرتے ہیں تو اس انسان کے پیچھے بہت کچھ اور مسئلے بھی حال ہو جاتے ہیں مسئلی سی بات ہے یہ انشان اگر شگر کا پیشنٹ ہے اور انسولین اس کو ضرورت ہے وہ نہیں لگوا سکتا تو آپ انتازہ لگائیں تو اس کی زندگی کیسے گزرے آج کل کے دور میں ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر یہ انسان یہ نہیں کراتا یا نہیں کراتی تو آپ سوچیں کہ کسی بڑے خطرے سے تو جا ہو سکتا ہے یہ آسان بات نہیں ہے کہ وہ انجیکشن نہیں لگواتی یہ بہت بڑا اندر کا مسئلہ ہے اور انسان کی پریکٹیکل لائف میں جا بجا اس کے مسئلے پڑتے ہیں اور انسان کو دیکھتا پیش آتی ہے ایسے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو اس وجہ سے الیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے الیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں صرف اس لیے ہمیوپیتھک کے پاس آتے ہیں یا حکیم صاحب کے پاس آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو اس نے لازمی لازمی ٹیسٹ کے لیے رپورٹز کے لیے کہنا ہے تو وہ اس میں جاتے نہیں اور بعض دفعہ وہ کسی ایسی قیفیت میں مبتلاہ ہوتے ہیں جس کے لیے ٹیسٹ اور رپورٹز بہت ضروری ہوتے ہیں تو اس کی دوائیں کافی ہیں میں جو میجر میڈیسنز ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر جو میں اپنے دجربے میں سمجھتا ہوں جو عام طور پر زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے یا زیادہ پیشنٹس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں اس میں تین دوائیں ہیں دونوں روپریکس جو میں نے آپ کو بتایا ہیں مائنڈ اور فیر چپٹر کے اندر انجیکشن کے اندر بھی اور پنز آف کے اندر بھی لیڈلز کے اندر بھی تین دوائیاں ہیں سیلیشیا سپائی جیلیا اور ہپرسل یہ میجر دوائیاں ہیں باقی بھی چھوٹی دوائیاں ہیں آٹھ لیکن ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے وہ بہت کم ان کا رول ہے اس معاملے کو حل کرنے میں اگر ہم ڈائریکٹلی اس کے ذریعے اندری لیں اور اس کے ذریعے سمجھیں کہ پیشنٹ کو کیا کیا دیکھتے ہیں اور مسائل ہو سکتے ہیں بل عموم مور دن سیمیلٹی پرسنٹ پیشنٹس کو سیلیشیا کی ضرورت پر سیلیکا بھی اس کو بولتے ہیں سیلیکا یا سیلیشیا تو ہنڈرڈ دس کترے صبح دس کترے رات ہندرہ بیس دن دینے سے یہ ڈرخ خوف واضح کم ہو جاتا ہے بے شمار پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد یہ میں عرض کر رہا ہوں اور اس انسان کے اور بھی بہت سارے مسئلہ ہوتا ہے اس ڈرخ کے ساتھ بے شمار چیزیں واپستہ ہوتی ہیں ڈرخ کبھی بھی اکیلہ میں ہوتا ہے اور ڈرخ کے مسائل یا اظہار یا دکھتیں کبھی ایک جو نہیں ہوتی وہ زندگی بھر کو محید ہوتا ہے ہمیں اپنے پیشنٹس کا اپنے آس پاس کے لوگوں کا احساس کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں حل کر سکتے تو ان کا مذارت نہیں بنانا چاہیے سیلیشیا 200 جیسے میں نے کہا دس کترے صبح دس کترے رات دس بہن دن دینے سے دل مہت کے قیفیت بینک سکتے ہیں پروتگار ہم سب کو اپنے امان میں رکھے شکریہ موسیقا